بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 248 سے پڑھیں گے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اور پچھلے اتوار کو جو ہم لوگوں نے پڑھا وہ اس میں تعلوت کا بیان تھا اور اللہ کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کا بیان تھا بنو اسرائیل جب قوم عمالقہ کے ہاتھوں شکست رکھا گئی تو اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت شمویل کے پاس ان لوگوں نے جا کر کے عریضہ پیش کیا اور کہا اے اللہ کے نبی آپ ہمارے درمیان کوئی ایسا بادشاہ مقدر کر دے کہ جن کے ساتھ مل کر کے ہم قوم عمالقہ کو شکست دے سکے اور ہم اپنے بھائیوں کا بدرہ لے سکے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے درمیان تعلوت کو بادشاہ بنا کر کے بھیجا اور تعلوت کو بادشاہ کی کچھ نشانیاں بھی حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بتایا جیسا کہ آپ کو پچھلے اتوار کو بتا ہے پچھلے اتوار کو جو میں بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شمویل علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم مطبخ میں جاؤ اور وہاں پر جو تیل ہانڈی میں ہے برطن میں ہے وہ اس کو دیکھتے رہو اگر کسی شخص کے آنے کے بعد وہ تیل کھولنے لگے تو سمجھ لینا یہی اللہ تبارک و تعالی کے جانب سے بادشاہ بنا کر کے بھیجے گئے ہیں چنانچہ تعلوت آئے تو وہ تیل کھولنے لگا تو اللہ کے نبی شمویل کو یقین ہو گیا کہ تعلوتی کو اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہ بنا کر کے بنو اسرائیل کے درمیان بھیجا ہے اس کے بعد ایک اور نشانی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شمویل علیہ السلام کی دعا سے عطا کی تھی حضرت شمویل نے دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالی تعلوت کو ایک آسا دے دے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک آسا یعنی لاتھی دیا عطا کیا اس کے بعد لاتھی عطا کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو بادشاہ ہوں گے نا یہ بادشاہ اسی لاتھی کے قد کے برابر ہوں گے چنانچہ تعلوت اسی لاتھی کے قد کے برابر ہوئے تو اس سے متعین ہو گیا کہ بادشاہ تعلوتی بنا کر کے اللہ تبارک و تعالی کے جانب سے بنو اسرائیل کے پاس بھیجے گئے ہیں اب یہاں پر ایک اور نشانی اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے کیونکہ بنو اسرائیل بہت ہر دھرم قسم کے معلوم ہوتے تھے کہ یہ لوگ خواہی جائر کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان بادشاہ بنا کر کے بھیج دے چنانچہ تعلوت کو بادشاہ بنا کر کے بھیجا گیا تو بنو اسرائیل انگلی اٹھانے لگے اور کہے کہ یہ تعلوت یہ ہمارا بادشاہ بنے گا ارے اس سے بہتر تو ہم ہے کہ ہم اپنا بادشاہ خود بن جائے ہے نا کیونکہ تعلوت کہ خاندان میں نہ بادشاہت ہے نہ نبوت گزری ہے کچھوں نہیں ہے پلس یہ چمرے کا کاروبار کرتا ہے یہ بادشاہ کیسے بنے گا ہمارا ایسا ہو نہیں سکتا حالانکہ انہی کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہ کو تعلوت کو بادشاہ بنا کر کے بھیجا تھا لیکن جب تعلوت کو بادشاہ بنا کر کے اللہ نے بھیج دیا تو یہ لوگ گہنہ ہر دھرمی پہ اتر آیا اور ماننے سے انکار کر دیئے تو ماننے سے انکار کر دیئے تو اللہ تبارک و تعالی نے کئی ساری دلیلیں پیش کی پھر بعد میں ان لوگوں نے پھر بعد میں ان لوگوں نے تعلوت کو اپنا بادشاہ بنایا ایک اور دلیل تعلوت کے بادشاہ بنا جانے پر ایک اور دلیل دیکھیں آیت نمبر دو سوار تالیس دیکھیں اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّا آجَةَ مُلْكِهِ اَنْ يَعْتِيَكُمْ تَعْبُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ فِيهِ سَكِينَةٌ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ ان کے نبی نے ان کو کہا مطلب اسرائیل کے نبی نے بن اسرائیل سے کہا کہ بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تمہارے پاس تابوت کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس تابوت تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کے جانب سے کیا ہوگا سکینہ ہوگا یعنی یہ نشانی کیا ہوئی کہ تعلوت کی بادشاہت پر ایک ایسی دلیل اللہ تعالیٰ کو بھیجے گا یہ تابوت کی شکل میں یہ تابوت تمہارے پاس آئے گا اور اس تابوت کی نشانی یہ ہوگی کہ اس میں کیا ہوگا سکینہ ہوگا سکینہ کیا ہے آگے میں بتاؤں گا اب یہ سمجھ لیجے کہ تابوت ہے جس کے اندر کیا ہوگا سکینہ ہوگا اور سکینہ کیا اللہ تعالیٰ کو خود آگے فرماتا ہے سکینہ کیا ہے یہ سکینہ کیا ہے آلِ موسیٰ اور آلِ حارون کی بچی ہوئی کچھ نشانیاں ہیں جس کو فرشتے اٹھائے ہوں گے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآَيَتَلْ لَكُمْ اِنْكُنْتُمْ اُمِنِينَ کہ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان وادے ہو یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تعلوت کی بادشاہ بنا کر کے بھیجے جانے پر ایک نشانی یہ بتایا کہ تمہارے پاس کیا ہوگا تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس میں سکینہ ہوگا تو تم سمجھ جانا کیا ہوگا کہ تعلوت ہمارا بادشاہ ہوگا یہ سکینہ یہ سکینہ کیا ہے ایک تابوت ہے ایک صندوق ہے اس کی اس تابوت کی تحقیق یہ ہے کہ علامہ ابو الحیان اندلو سے لکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن سائب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں یہ صندوق شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا اور اس پر سونے کے پتریں چڑھے ہوئے تھے اور یہ صندوق تین ہاتھ لمبا اور دو ہاتھ چورہ تھا اور اس تابوت کی عظمت بنو اسرائیل کے درمیان بہت ہی مشہور تھی اس تابوت کی عظمت بنو اسرائیل کے درمیان بہت ہی مشہور تھی بہت مشہور تھی اور وہ لوگ اس کو کافی عزت دیا کرتے تھے لیکن جب بنو اسرائیل حد سے تجاوز کرنے لگے تو یہ صندوق ان سے گم ہو گئی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صندوق کے اندر جتنی بھی ساری چیزیں تھی ان تمام ساری چیزوں کو حضرت بنو اسرائیل بنو اسرائیل کی اندیلوں میں صندوق کی عظمت تھی لیکن یہ جب حد سے تجاوز کر گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صندوق کو ان سے چھین لیا اور وہ صندوق کیا ہو گیا بظاہر ان سے گم ہو گیا لیکن وہ صندوق فرشتوں کی نگہبانی میں تھے اور جو کچھ بھی اس کے اندر تھا اس ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے چھپا کر کے رکھا تھا کسی کو پر ظاہر نہیں فرمایا تھا معادخین نے ذکر کیا کہ اس تابوت میں حضرت آدم علیہ السلام یہ تابوت جو ہے نا یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر اتارا گیا تھا اور اس تابوت میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے تصویریں موجود تھیں اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی گھریں موجود تھیں گھر موجود تھی جس میں آخری نبی میرے آقا ﷺ کی ذات میرے آقا ﷺ کی گھر کا بھی نقشہ موجود تھا چنانچہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ تابت منتقل ہوتا ہوا حضرت شیش علیہ السلام تک پہنچا اور حضرت شیش علیہ السلام سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے قیدار کے پاس یہ پہنچا اور پھر ان سے ان کے امزاد اولاد اسحاق نے اس میں تنازو کیا یعنی اس کو چھننے کی کوشش کی ہے نا لیکن قیدار نے منع کر دیا کہ تم اس طریقے کی غلطی مت کرو لیکن اس نے انہوں نے تابوت قیدار نے تابوت نہیں دیا اور ایک دن اس کو کھولنے کی کوشش ان لوگوں نے کی ہے نا ان لوگوں نے یعنی قیدار کے امزاد جو تھے اولادے ساتھ ان لوگوں نے کھولنے کی کوشش کی جیسے ہی کھولنے کی کوشش کی تو ایک منادی ایک آواز دینے والے نے آواز دیا کہ تم اس کو مت کھولو تم اس کو کھولنے کی کوشش نہ کرو اس لیے کہ تم اس کو کھول نہیں سکتے ہو اس کو وہی کھولیں گے جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہوں گے چنانچہ تم ان کو اپنے چزازاد بھائی امزاد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لے جا کر پہنچا دو چنانچہ ان لوگوں نے اپنے امزاد حضرت یاقوب علیہ السلام تک لے جا کر وہ تابوت پہنچا دیا پھر یہ تابوت بن اسرائیل سے منتقل ہوتا رہا بن اسرائیل سے منتقل ہوتا رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا انہوں نے اس میں بھی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس میں توریت شریف کو رکھا اور اپنے بعض دوسری چیزوں کو ہی اس میں رکھ دیا پھر یہ بن اسرائیل کی انبیاء میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ یہ حضرت یہ تابوت حضرت شمویل علیہ السلام تک پہنچا ٹھیک ہے نا اتنا ماہ سمجھ میں آگیا کہ یہ تابوت کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام پر اترا تھا جس میں تمام انبیاء اکرام کی تصویریں اور ان کے گھر کے نشانات موجود تھے چنانچہ یکے بعد دیگر ہوتا ہوا انبیاء اکرام سے ہوتا ہوا حضرت شمویل علیہ السلام تک یہ تابوت پہنچا یہ سکینہ کیا ہے یہ دیکھیں سکینہ کا معنی اصل دیکھا دعیت امن اور سکون کے معنی آتا ہے جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورة توبہ آیت نمبر 29 میں رشاد فرماتا ہے تم ما انزل اللہ سکینته علی رسولہ وعلی المؤمنین کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر سکون اور اتمنان کو نازل فرمایا تو اس سے پتا کیا چلا کہ سکینہ کا معنی کیا ہے امن اور سکون کے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا ہے کہ سکینہ سونے کا ایک جنتی تشت ہے جس میں انبیاء علیہ السلام کے قلوب کو جس سے انبیاء اکرام علیہ السلام کے قبل کو گسل دیا جاتا ہے اتا نے یہ کہا کہ سکینہ وہ معروف علامتیں ہیں جن سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ تبرکات جو اس میں موجود تھے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس میں آل موسیٰ اور آل حارون کی بچی ہوئی کچھ نشانیاں ہیں اب وہ نشانیاں کیا ہے اس کو دیکھیں آپ دیکھیں بنو اسرائیل کے تابوت میں حضرت موسیٰ اور آل حارون علیہ السلام کی جو تبرکات بچ گئے تھے نا وہ تبرکات اس میں کیا تھے موجود تھے چلانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رجل اللہ تعالیٰ عنہمہ نے فرمایا کہ ان باقی مترکا چیزوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسا صندوق میں موجود تھا اور توریت کی علواہ توریت توریت کی جو تختی جس تختی پر توریت کو لکھا گیا تھا وہ تختی بھی اس میں موجود تھا یعنی تابوت میں موجود تھا ابو صالح نے یہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کا عصا اس میں موجود تھا اچھا عطیہ بن سعید نے بیان کیا کہ اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کی لاتھیاں اور ان کے کپرے اور توریت کی تختیاں موجود تھیں تو پتہ کیا چلا کہ آلِ حارون اور آلِ موسیٰ کے جو تبرکات تھے یہ تبرکات کیا تھے یہ سکینہ یعنی تابوت میں موجود تھا اور اس میں توریت کی تختیاں بھی موجود تھی اچھا دیکھیں آپ ایک تو یہ کہ اس میں جو تبرکات تھے اس تبرکات کی عظمت و برکت بنو اسرائیل کی دلوں میں جاگوزی تھی چنانچہ یہ بنو اسرائیل اس کے جب جنگ ہوتی تھی تو یہ بنو اسرائیل اس کا وسیرہ دے کر کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانتے تھے چنانچہ فتح کی دعا مانتے تھے تو اللہ تعالیٰ اسے فتح عطا فرما دیتا تھا اس سے پتا کیا چلا کہ جو تبرکات جو بابرکت چیزیں ہوتی ہیں اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اب جب یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ جو بابرکت چیزیں ہوتی ہیں اس کا وسیلہ دے کر کے اگر ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی دعا کو کیا کرتا ہے قبول کر لیتا ہے تو جب اشیعہ سے یعنی چیزوں کا وسیلہ دے کر کے ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے تو فی نفس ہی نبی کی ذات کا وسیلہ دے کر کے اگر ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں گے تو یقین اللہ تبارک و تعالی ضرور دعا کو قبول کرے گا ٹھیک ہے نا جب جو چیزیں ایک نبی سے مس ہو گیا ہے نا جو نبی کی تبرکات میں شامل ہو گئے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول کر لیتا ہے تو نبی کیا وسیلہ دیں گے تو کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالی قبول کرے گا یقیناً قبول کرے گا جس کو اعتراض ہو وہ پوچھ سکتے ہیں قرآن مقدس کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں اور آگے میں بھی بتاؤں گا اچھا یہ دیکھیں جو بابرکت چیز ہوتی ہے نا جیسے موہ مبارک یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالے مبارک ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مس شدہ جو چیز ہے چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی نشان ہو یا حضور کا کپڑہ مبارک ہو یا جو بھی ہو یہ ساری چیزیں جو بابرکت چیز ہے جو نبی سے یا کسی بزرگ سے مس ہو گیا یقینا اس سے برکت حاصل کی جاتی کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ وسلم کے والد حضرت یاقوب علیہ وسلم جب اپنے بیٹے کی جدائی کو برداست نہ کر سکے تو ان کی بینائی چلی گئی تھی تو اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ وسلم نے اپنا قمیس کپڑے مبارک کو بھیجا اور کہا کہ اپنے میرے والد کو کہہ دینا کہ اس کپڑے کو اپنے چہرے پر ڈال لیں گے تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی چنانچہ خود سورہ یوسف آیت نمبر نائنٹی تھری اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اِذْحَبُ بِقَمِسِ حَادَ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ عَبِي يَاتِ بَصِيرًا کہ میری یہ قمیس لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی ہوتا ہے بہت تف ہوتا ہے بابرکت چیز کہ اگر کوئی انسان توہین کر دے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ممکن ہے کہ اس انسان کو پریشانی مفتلا کر دے جیسا کہ میں بتاؤں کسی تابوتیں تابوت سکینہ کے بارے میں میں بتاؤں امام رازی علی رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا اور اس میں اولاد آدم کی تصویریں موجود تھیں اور ان کے گھر وغیرہ کے تصویریں موجود تھیں یہ اولاد آدم علیہ یہ تابوت اولاد آدم سے منتقل ہوتا ہوا حضرت یاقوب علیہ السلام تک پہنچا پھر بنو اسرائیل کے پاس رہا جب کسی چیز میں اختلاف ہوتا تو یہ بنو اسرائیل اس تابوت کو لے جاتے اور وسیلہ دے کر کے کہتے اے اللہ تبارک و تعالی اس تابوت کا وسیلہ دے کر کے میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ ہمیں ہمیں دوسروں پر پتہیابی آتا فرما چنانچہ جب لڑائی ہوتی تھی تو فرشتے اس تابوت کو اٹھا لیتے تھے اس کے سر پر اٹھا لیتے تھے ہے نا اور جیسے ہی یہ لوگ دعا کرتے تھے کچھ دیر کے بعد اس تابوت سے ایک آواز آتی تھی ایک عجیب قسم کی آدھا آواز آتی تھی جس آواز کو سن کر کے بنو اسرائیل کو یقین ہو جاتا تھا اب ہماری کامیابی فکس ہے چنانچہ ان کو کامیابی مل جاتی تھی اسے پتا کیا چلا کہ جب بنو اسرائیل جب بنو اسرائیل حضرت اپنے نبی اپنے نبی کی چیزوں کا وسیلہ دے کر کے اگر مانگئے تو ان کی دعا اللہ قبول کر لے تو ہم نبی کے نوی مبارک کا وسیلہ دے کر کے مانگتے ہیں تو کسی کو تکلیف کیوں ہوتی ہے ہم نبی کے نالے نے پاک کا وسیلہ دے کر کے کسی سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو کسی کو تکلیف کیوں ہوتی ہے یقیناً جانے ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ انبیاء اکرام سے جو چیز مس ہو جائے یقیناً اگر اس کا وسیلہ دے کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو رد کرنے سے حیاء فرماتا ہے اور ہماری دعا کو قبول کر لیتا ہے چنانچہ کرشتے اس تابوت کو ان کے لشکر کے اوپر اٹھا لیتے تھے ایک چیپ کی آواز آتی تھی تو ان کو فتح نسرت کا یقین ہو جاتا تھا جب بنو اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالی کی نفرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے نفرمانی کی اور بنو اسرائیل نے زمین میں فساد کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ان کے دشمن قوم عمالقہ کو مسلط کر دیا یہ قوم عمالقہ اس تابوت کو ان لوگوں سے ٹھن لیا اور یہ قوم عمالقہ یہ اتنے کمبخت لوگ تھے کہ یہ سکینہ یعنی یہ تابوت سکینہ کو لے کر کے جہاں پر لوگ بولو براز یعنی پشابو پخانہ کیا کرتے تھے وہاں پر یہ لوگ لے جا کر کے رکھ دیئے یہ لوگ یہ کمینے لوگ وہاں لے جا کر کے رکھ دیئے چنانچہ ان لوگوں نے جب وہاں لے جا کر کے رکھ دیا تو اس کے بعد اس وقت جو نبی تھے نا وہ نبی نے ان لوگوں کے لیے دعائے ضرر کی یعنی تکلیف میں مبتلا ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو بواسیر کی بیماری میں مبتلا کر دیا بواسیر پائلز کی بیماری میں اللہ تبارک و تعالی ان کو مبتلا کر دیا جو بھی ان کو جو بھی تابوت کے پاس جا کر کے بولو براز کرتا تھا اللہ تبارک و تعالی اس کو بواسیر کی بیماری میں مبتلا کر دیتا تھا چنانچہ جب یہ بواسیر کی بیماری لوگوں کو دھیرے دھیرے ہونے لگی تو ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ہم جو ہے نا اس طابوت کی حفاظت طابوت کی عظمت کی حفاظت طابوت کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان یہ بواسط جیسے محلق بیماری کو عطا کر دیا ہے چنانچہ ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں نے دو بیل کے دو بیلوں پر تابوت کو رکھ دیا اور تابوت کو حقا دیا بیلوں کو حقا دیا چنانچہ وہ بیل چلتے رہے اللہ تعالیٰ نے ان بیلوں کے پاس چار فرشتوں کو بھیج دیا جو تابوت کی حفاظت کیا کرتے تھے یہاں تک کہ وہ فرشتے اس تابوت کو لے جا کر کے تعلوت کے پاس پہنچا دیا چنانچہ یہ قوم امالکہ کے بعد دائریکٹ جو تابوت آیا وہ تعلوت کے پاس آیا تب بنو اسرائیل کو تعلوت کی بادشاہت کا یقین ہو گیا اس سے پتا کیا چلا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے جو چیز مس ہو جائے نا اس سے برکت حاصل کی جاتی ہے اور اس کی انسان توہین کرے تو یقیناً جانے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محلک بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے